اتر پردیش کے رابط سماجھواتی پارٹی کا مضبوط قلعہ مانا جاتا ہے کارن صاف ہے کہ یہاں پر پارٹی کے وریش نیتہ آزم خان کے الفاظوں کی بہت بڑی اہمیات ہے یہی کارن ہے کہ دیش یا پردیش میں سرکار کسی کی بھی ہو لیکن رامپور میں ووٹوں کی سرکار آزم خان کی ہی بنتی ہے وہ پچھلے دو سال سے عدیق سمیسے سیتاپور کی جیل میں بند ہیں ویدان صاحب کی چناؤں نبت چکے ہیں لیکن پارٹی پرموک اکلے شادوں نے ان کو لے کر کسی جگہ پر سانو بوتی بھرے دو شب تک نہیں بولے اسی کے چلتے سانی سماجھواتی پارٹی ان سے خاصا نراز ہے لیکن ان سب کے بیچ آرلٹی ادھیاکش جائن چودری اچانک آزم خان کے گھر پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے ان کی پتنی تنظین فاطمہ یو عبداللہ آزم خان سے ملاقات کی ہے اب اس ملاقات کی کیا ماننے ہیں اس بات کا تو کھلاسہ نہیں ہو سکا ہے لیکن ہاں ان کی موجود کی نے سیاسی گلیاروں میں ضرور حلچل پیدا کر دی ہے سماجھواتی پارٹی کے فائر برانڈ نیتا آزم خان ہمیشہ سے یہ سرکیوں میں رہتے چلے آئے ہیں وہ جیل کے باہر تھے تب بھی سرکیوں میں تھے اور آج جب وہ جیل کے اندر ہیں تب بھی وہ سرکیوں میں ہیں کارن صاف ہے کہ آزم خان سیاسی پرشت بھومی پر پردیش کا ایک بہت بڑا نام ہے لیکن اتر پردیش میں ستہ پریورتن کے بعد وہ مشکلوں میں ہیں اور لگ بگ دو سال سے عدق سمیہ سے سیتہ پور کی جیل میں بند ہیں اکلی شادو کبھی ورطمان سمیہ میں ان کی پرتی خاصا لگاؤں نظر نہیں آ رہا ہے یہی باتیں آزم خان کے سمرتگوں کو اخر رہی ہیں ان کی نرازگی کا یہ عالم ہے کہ آزم خان کے سمرتگ اکلی شادو کے خلاف کل کل بولنے لگے ہیں اب سونے پر سو آگا یہ ہوا کہ آر ایل ٹی کے اتھیاکش جہین چودری آزم خان کے گھر پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے ان کی پتنی تنزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم خان سے ملاقات کی ہے آر ایل ٹی مکھیا جہین چودری کے سپا کے وریش نیتہ آزم خان کے گھر پہنچنے کے کیا ماننے ہیں جبکہ ویسے پہلے کئی مرتبہ رامپور آئے لیکن ان سب کے بیچ انہوں نے آزم خان کے گھر پہنچنے کی فرصت نہیں ملی لیکن آج ہوئے اچانک ان کے گھر پہنچے ہیں یہ ضرور حیرت کی بات ہے اب اس پر سیاسی منتہن ہونا ضروری ہے حالکہ یہ بات الگ ہے کہ جہین چودری نے میڈیا سے مخاطب ہو کر آزم خان سے پشتینی رشتے بتائیں ہیں ویسے اپا گٹ بندن میں بھی مکھیا راجنیتک دل کے مکھیا کے روپ میں شامل ہیں میں ان سے ان کے پریجنوں سے ملنے آیا ہوں ساتھ ہی یہاں آزم خان جی جو بہت سینئر نیتا ہے ریسپیکٹیڈ نیتا ہے ویریشت نیتا ہے اور جن کے جس پریوار کے تعلقات میرے پریوار سے تین پیڑی کے ہیں آج میں ان کے پریجنوں سے اپدلہ سے اور ان کے ماتا جی سے ملکہ آیا ابھی جس طرح سے آپ گٹ بندن میں بھی شامل تھے ابھی جس طرح سے ریوازی پیار رہے ہیں دیش آدھا کو لے کر سمرتک ہونے لیے ہیں تو اس کو لے کر کیا کہیں گے یہ یہ تو لوگ تنتر میں ہوتا ہے الگ لگ رائے ہوتی ہیں ایک دل میں بھی الگ لگ رائے ہو سکتی ہیں اور آنترک لوگ تنتر کا یہی پرمان ہوتا ہے کہ ایک آزادی ملنی چاہیے کارکرتاؤں کو جب کوئی ہار ہوئی ہے اس کے بعد اس کے سمیقشائیں بھی ہو رہی ہیں ہم لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہاں کیا کمیاں ہوئی کیسے ان کو ہم دور کریں تاکہ جو اگلا پڑا ہوگا لوگ تنتر کو بچانے کے لیے دیش کے سمجھانے کی مولیوں کی رکشہ کرنے کے لیے کسان اور گریب کی سیوہ کرنے کے لیے ہم بہتر طریقے سے پردشن کر پائیں جہن جی ابھی جس طرح سے آپ عبداللہ آجم سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں ان کی پارٹی کے تمام سارے لوگوں نے اپنے کافی درد بیان کی ہیں چاہے پتر کے مادیم سے چاہے جبان کے مادیم سے میرے لئے کچھ کہنا اس پر اوچھت نہیں ہوگا ملاقات ہوتی رہتی ہے وہ جیل میں ملنے ابھی تک وہاں نہیں گئے اور آپ لوگ بھی نہیں جا رہے ہیں دیکھیں میں کسی اور نیتا کے پکش کو یہاں نہیں رکھ سکتا نہ ہی کوئی صفائی دینے آیا ہوں میں اتنے ہی کہوں گا کہ میری سمجھدنائیں اس پریوار کے ساتھ ہیں چودری آجی سنگھ جی آزم صاحب کا بہت اجت کرتے تھے اور ہم سب کی اچھا ہے کہ جس طرح سے وہ پرتارت کیا گیا اس پریوار کو یہ لوگ ہمت والے ہیں یہ لڑتے رہے ہیں تو آپ نے خاص کیا وجہ ہے کہ جو آپ پیچھلی دور پہ بھی چناب ہوا تھا رامپور آئے تھے آج جو ہے آئے ہیں پیچھلی بار کیلئے آئے تھے کیا ملاقات ہوتی ہے کیا بات ہوتی ہے ملاقات یہی بھی انہوں نے بتایا کیسے کیسے جو مقدمے درد ہوئے ہیں ان کے سواست کے بارے میں بیدانتام ہے جس طرح سے ان کے جب ان کو امید تھی کہ پرشاہشن کے طرف سے ان کو ایک رہات ملنی چاہیے تھی نہیں ہو پائی اور ابھی بھی کوٹ میں جو سنوائی چل رہی ہے جب ججمنٹ ان کے بیل کا آرڈر ریزرب ہو چکا ہے کئی مہینوں سے سنوائی اس پہ جو اس طرح سے ہونی چاہیے تیو گتی سے نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ ایک نراشائیں ہیں لیکن وہیں میں نے عبداللہ سے بات کی اور میں نے محسوس کیا کہ بہت کم عمر میں ایک اچھے منوبال والے ایک جن پردیدی جنتہ کو ملے ہیں ہمت والے ہیں اور ان کا ججبہ ہے کہ لڑتے رہے ہیں یہ گیر قانونی ہے گیر سمبیدانے کے اس کا کوئی قانون میں کوئی آدھار نہیں آمانویا ہے آپ یہ سوچئے اگر کوئی کسی نے کوئی crime بھی کیا ہے کوئی اپرادی بھی ہے تو اس کو بھی سسٹم کے تہت اس کو سنوائی ہونی چاہیے سنوائی کا حق اس کا بھی ہے سر آپ رامپور آئے ہیں عبداللہ صاحب سے ملقات ہوئی ہے کیا اب واقعی میں عبداللہ صاحب کا پریوار جو ہے اکلیش یادب صاحب سے نراز ہے اور آپ کی پارٹی میں بھی نہیں نہیں ہماری اچھی واتبران میں بات چیت ہوئی اچھی بات چیت ہم نے کریئے آپ کو crime کی باتیں کریئے ہیں آپس میں آگے کیسے ہم لوگ ساتھ چلیں صدھار کیسے ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی نارازگی سسٹم سے ہے بچاتے تھے کہ جو نیائے ان کو ملنا چاہیے تھا اس کو ان کو ونچت رکھا گیا سماج باتی پارٹی میں پھر کہہ رہا ہوں میں اس پہ کوئی صفائی میرا دینا ہو چیت ہے آپ جائیں گے آجم خان صاحب سے جیل پہ ملنے ملنے کے لئے کیا ہے لیکن وہ جیل کے اندر ہے سر آپ کی پارٹی کے کچھ نیتہ بھی ستیفہ دے رہے ہیں مسلم جو مسئلے ہیں آپ نے بھی نظرانداز کی ایسا آروپ لگا ہے کہیں بھی کوئی غریب کے ساتھ اتیاجار ہوگا میں بولوں گا سیتہ پور میں ایک باتتمیز نے جب بیان دیا تو میں بولا اس پہ ٹوئٹ میں نے کیا اور مزفانگر میں راجپال بالیان ہمارے ودایق ہیں انہوں نے بولا اس بارے میں کچھ آپ بتائیے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس نیوتے پہ میں کچھ کہہ سکتا لائے سیاست چل رہی ہے سیاست چل رہی ہے کس اور چل رہی ہے آپ دیکھیں ہر تحار کو ایک خراب آتبرن میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے جو تحار آپس میں منانے کے ہوتے تھے جو بھائیچارہ بنائے رکھنے کے لیے تو تحار ہوتے تھے ایک محلے کے لوگ دوسرے محلے میں جا کے مٹھائی باٹھتے تھے آج تلوار لے کے جا رہے ہیں نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے نوجوانوں کی کتنی سمجھتیاں ہیں جہاں کوئی سنوائی نوجوانوں کی نہیں ہو رہی سینہ میں بھڑتی نہیں ہو رہی اور سبھی سرکاری بیوستہ چوپٹ ہیں مہنگائی کا عالم ہے بے روزگاری کا عالم ہے ان سوالوں کو لے کر نوجوانوں کو سڑکتا ہے مہنگائی جو لوگ سماؤداری پارٹی کا بیروت کرنا ہے آپ ان کے ساتھ ہیں کون بیروت کرنا ہے جو پارٹی کی نیتا ہے ریپونس میں یہ بیروت نہیں ہوتا یہ نیراشا ہوتی ہے اور نیراشا کو دور کر کے پھر لڑا ہی لڑی جائے گی دنیوار مہنگائی